پہلے کا خاندان مالی طور پر اتنا کمزور تھا کہ پہلے کے لیے ایک فٹبال خرید نہیں سکتا تھا موزے میں کبڑے بڑھے اور انہیں ایک گیند یا فٹبال کی شکل میں ڈال دیا تاکہ اسے لات مار سکے نائجیریا کی کھانا جنگی کے دو دھڑوں نے ارتالیس گھنٹے کی جنگ بندی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ لاغوس میں ایک نمائشی میچ کے دوران پہلے کو دیکھ سکے پہلے نیوز نیتورک کے ساتھ جڑنے والے آپ سبی ناظرین کا خیر مقدم آج بات دنیا فٹبال کے ایک ایسے ستارے کی جس کا 83 برس کی عمر میں انتقال ہوا نام ایڈسن ایرنٹس اور دنیا بر میں پیلے کے نام سے مشہور ہوئے پیلے کا جنم 23 اکتوبر 1940 کو برازیل میں ہوا پیلے کے والد جوائے روموس خود ایک پیشیور فٹبالر تھے پیلے کا خاندان مالی طور پر انتہائی کمزور تھا اسی لیے پیلے کے بارے میں ایک مشہور افسانہ ہے کہ پیلے کا خاندان مالی طور پر اتنا کمزور تھا کہ پیلے کے لیے ایک فٹبال خرید نہیں سکتا تھا لیکن پہلے بچپن سے ہی فٹبال کھیل کا شہدہ ہی تھا فٹبال میسر نہ ہونے کی وجہ سے پیلے نے موزے میں کبڑے بھرے اور انہیں ایک گیند یا فٹبال کی شکل میں ڈال دیا تاکہ اسے لات مار سکے دنیای فٹبال کے مشہور کھلاڑی ایڈسن ارانٹس کو پیلے کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پیلے کے ایک گول کیپر کے نام کے خراب تلفز سے آیا ہے اگرچہ پیلے نے خود کبھی بھی قطعی بیان نہیں دیا کہ اسے یہ نام کیسے ملا لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے بچپن میں اپنے ہی دوستوں نے مخالف ٹیم کو فائدہ پہنچانے کے لیے گول کیپر کے طور پر رکھا اور پیلے کا نام دیا کیونکہ پیلے ایک سٹرائکر کے طور پر اتنے اچھے تھے کہ ان کے مخالفین کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا پیلے کو بچپن سے ہی ان کے والد سے کوچنگ حاصل ہوئی پیلے کو بڑے پیمانے پر اپنے وقت اور ہر دور کا بہترین فٹبال کھلاڑی سمجھا جاتا ہے پیلے کی موجودگی میں ٹیم نے تین مرتبہ فیفا ورلڈ کپ جیتنے کا عزاز حاصل کیا اور انہیں 1999 میں فیفا کے شریک پلئر آف دی سنچری قرار دیا گیا بچپن میں پیلے نے نوجوانوں کے ایک دستے میں شمولیت اکتیار کی جس کی کوچنگ ڈی برائٹو نے کی ڈی برائٹو برازیل کی قومی فٹبال ٹیم کے سابق رکن تھے اس نے پیلے کے اہل خانہ کو راضی کیا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دیں اور سینٹوس فٹبال کلب کے لیے ٹرائل میں شمولیت کریں تب پیلے صرف پندرہ سال کا تھا پیلے نے ٹرائل کے دوران سیلیکٹرز کو متاثر کیا اور سینٹوس ٹیم کا حصہ بنے پیلے نے کلب کے باقاعدہ فٹبالرز کے ساتھ پریکٹس شروع کی پیلے نے اپنا پہلا پیشے ورانہ گول سولہ سال کا ہونے سے پہلے کیا اور اسے ایک برازیل کی قومی فٹبال ٹیم میں کھیلنے کے لیے منتقف کیا گیا کیونکہ وہ لیگ میں گول سکورنگ چارٹس میں سرفیرست تھے پیلے نے انیس سو ستاون میں سولہ سال کی عمر میں آرجنٹائن کے کھلا اپنے پینل اقوامی کریئر کا آگاز کیا پیلے نے اپنے ڈیبیو میچ میں گول سکور کر کے برازیل کے لیے سولہ سال اور نو ماہ کی عمر میں گول کرنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی کا عزاز حاصل کیا فٹبال کی دنیا نے پہلی بار انیس سو اٹھاون کے فیفا ورلڈ کپ میں پیلے کی صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا پیلے نے اس ورلڈ کپ کے سمی فائنل میچ میں فرانس کے خلاف گولوں کی ہیٹرک لگائی اور پھر فائنل میچ میں میز بان سویڈن کے خلاف دو گول سکور کیے اور برازیل نے چار سال بعد ورلڈ کپ کو برقرار رکھا انیس سو چھہ سٹھ کا فیفا ورلڈ کپ پیلے اور برازیل دونوں کے لیے مایوس کن ثابت ہوا کیونکہ اس اسٹار کھلاڑی کو متحد وحشیانہ چلینجوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے نتیجے میں وہ زخمی بھی ہوئے اور برازیل کی ٹیم گروپ مرحلے میں ہی باہر ہو گئی پہلے نے انیس سو ستھر اور اپنے کریئر کے تیسرے ورلڈ کپ میں بھی شمولیت کی اور چودہ میچوں میں بارہ گول سکور کر کے اپنے ورلڈ کپ کریئر کو اقتطان کیا انیس سو ساٹھ میں پہلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نائجیریا کی کھانا جنگی کے دو دھڑوں نے ارتالیس گھنٹے کی جنگ بندی کا فیصلہ کیا تاکہ وہ لاغوس میں ایک نمائشی میچ کے دوران پہلے کو دیکھ سکے پہلے نے اپنے فٹبال کیریئر میں تیرہ سو تریہ سٹھ میچوں میں بارہ سو تریہاسی گول سکور کیے اور اپنے کیریئر میں ریکارڈ بانوے ہیٹرک سکور کی پہلے نے سب سے پہلے انیس سو چوہتھر میں فٹبال کیریئر سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا لیکن پھر انیس سو پچھتھر میں نیو یار کاسموس کے لیے کھیلنے کے لیے واپس آئے پہلے نے اپنا آخری نمائشی میچ اکتوبر انیس سو ستھر میں نیو یارک اور سینٹوس کے درمیان کھیلے گئے میچ میں کھیلا ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے کو انیس سو پچانوے میں پرازیل میں وزیری کھیل کے طور پر مقرر کیا گیا اور انیس سو اٹھانوے تک خدمات انجام دی پہلے فٹبال اور دیگر انسانی مقاصد کے لیے عالمی صفیر بنے